ہم سیکھیں گے کلر کریکشن کرنا اور کلر کریکشن کیوں کی جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ایونٹ پر ویڈیو گرافی یا فوٹو گرافی کر رہے ہوتے ہیں تو بعض دفعہ ایسا ہمیں انوائرمنٹ ملتا ہے کہ ہم پراپر طور پر وائٹ بیلنس نہیں کر سکتے اور بعض دفعہ ہوتی ہے کہ اتنی جلدی ہوتی ہے کہ ہمیں موقع ہی نہیں ملتا وائٹ بیلنس کرنے کا اس کا اپرچر سیٹ کرنے کا تو پھر وہ ہم بعد میں پوسٹ پروڈکشن میں جب ہم اس کو ایڈیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر کر لیتے ہیں تو ایک ہوتی ہے کلر کریکشن اور ایک ہوتی ہے کلر گریڈنگ کلر گریڈنگ وہ ہم بعد میں سیکھیں گے اور آج کی کلاس ہے کلر کریکشن کے مطلق تو چلتے ہیں جی کمپیوٹر جی کی سکرین پہ اور یہ ہے جی ہمارے کمپیوٹر جی کی سکرین تو یہاں میں یہ کچھ کلپس رکھے ہو ہیں اور سب سے پہلے تو میں آڈیو فارق کرتا ہوں اس کو کرتا ہوں آن لنک اور یہ ڈیلیٹ اچھا یہ جہاں پر آپ دیکھیں تو یہ کافی جو ہے یہ ایٹی ڈی کیمرے سے بنی ہوئی ہے ویڈیو یہ والی فوٹیج کینن ایٹی ڈی اور یہ ہے کہ کراپ باڈی کیمرہ ہے اور اس میں تھوڑ سے یہاں پہ تو مجھے کلر اچھے لگ رہے ہیں لیکن اس کلپ میں آہو تو یہاں پر مجھے یلو ٹون زیادہ نظر آ رہی ہے کلر کریکشن کے لئے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہ جو ورک سپیس ہے اس کے اوپر ابھی ہم نے جس پہ کام کر رہے ہیں یہ ہے ایڈیٹنگ یعنی اگر اس پہ کلک کریں تو یہاں پر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایڈیٹنگ ہے اس ٹیم تو ہم نے اس کو اس ٹیم آنا ہے کلر پر یہ کلر پر تو میں آتا ہوں جی یہاں پہ کلک کیا اور کلر اس پہ کلک کیا تو یہ ہمارا جو ہے نا یوزر انٹر فیس یہ کچھ اس ٹائپ کا ہو گیا اور یہاں پہ کچھ بنی بنائی بھی آپ کو کچھ مل جاتی ہیں اور وہ بھی ہم جالے دیکھ لیتے ہیں ایفیکٹ کنٹرول میں بلکہ ہم ایڈیٹنگ سیکشن میں اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہم ایڈیٹنگ پہ ہی دوبارہ آتے ہیں اور یہاں پر آتے ہیں جی ایفیکٹ اور ایفیکٹ میں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ لیومیٹری پریزنٹس بنی ہوئی ہے یہ بنی بنائی مل جائیں گی اور تھوڑا بہت آپ کو ڈسپلی بھی نظر آ رہا ہے اچھا یہ ہے جی اس کے اصل کلر اور میں اگر اس کو اس کے اوپر اپلائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں کچھ اس ٹائپ کا بانگی ہے اور میں کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اب یہ اپلائی کرتا ہوں اور اس سے کچھ اتنا مجھا نہیں آیا خاص فارق نہیں بڑا اور یہ دھرگاسی میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے کچھ اس قسم کا ہو گیا اور یہ ہم بعد میں اپنے فوٹو شاپ میں اس کو جو تصویر ہوتی ہے یعنی اگر یہاں سے ہم پکچر کو ایکسپورٹ کریں اور اس کو فوٹو شاپ میں لے جا کر ہم اس کی کلر کریکشن کر کے اس کا ایک لٹ بھی بنا سکتے ہیں پھر وہ لٹ ہم آسانی سے یہاں پر اپلائی کر سکتے ہیں وہ ہر کلر گریڈنگ کی کلاس جب ہم سیکھیں گے تو اس میں ہم لٹس پہ ہی کام کریں گے تو فیلحال میں آتا ہوں جو ورک سپیس ہے کلر اس کے اوپر آتا ہوں اچھا سب سے پہلے تو ہم آتے ہیں جی جب ہم یہ والی ورک سپیس سیلیکٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ والے کچھ آپشنز آتے ہیں اور آپشن میں کیا کیا ہے جی سب سے پہلے تو اس کی بیسک کریکشن ہے یہ ہے جس کی بیسک کریکشن پھر یہ کریٹیو کارپس کلر ویل اور یہ آگے جو بھی ہیں اور یہ جو اڈاپ فوٹو شاپ کا کیمرہ را فلٹر ہے یہ تقریبا اسے سے ملتا جو ہے اور سب سے بیسک کریکشن کے طرح اوپر دیکھیں تو یہاں پر ہے جی انپوٹ لٹ تو یہ لٹ ہم اپنے بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں کچھ بائی ڈیفالٹ بھی مل جاتے ہیں ہم یہاں سے کوئی ایک لٹ اپلائے کرتے ہیں یہ الیکسا ڈیفالٹ لٹ تو یہ دیکھیں اس قسم کا کچھ ہے یہ کچھ بھی نہیں کیا تو اس قسم کا یہ بن چکا ہے اب اس کی انٹنسٹی چینج کرتے ہیں لیکن وہ بعد میں کریں گے اس کو میں نے بھی لٹس نہیں پڑھا رہا ہوں اور لٹس ہم آگے جا کے دیکھیں گے تو میں ان کو تو کرتا ہوں جی انڈو یہ نن پر آگیا تو پہلے میں اس کی تھوڑی سی بیسک کریکشن کر لیتا ہوں اچھا ایک تو یہاں پر آپ کو آئی ڈرہ پر مل رہا ہے اور آگے لکھا ہوا ہے وائٹ بیلنس تو ہم اس کی مدد سے بھی اس کا وائٹ بیلنس تھوڑا بہت کلیر کر سکتے ہیں اور اگر میں یہاں پر اس کو بلیک پر کر کلک کر دیتا ہوں تو دیکھتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جی بلیک پر ابھی تک کو فرق نہیں پڑا اور میرا ڈسپلے تھوڑا سا لیٹ آتا ہے کیونکہ میرا جو ہے یہ گرافی کارڈ اس کو سپورٹ نہیں کرتا اور یہاں پر یہ تھوڑا بہتا آپ کو یہاں پر یہ پہلے دیکھئے میں اس کو کنٹرول زیٹ کرتا ہوں ابھی آ رہا ہے مائنس فور پوائنٹ فائف اور اس کو میں کرتا ہوں جی کنٹرول زیٹ کنٹرول زیٹ کیا اور یہ دیکھئے اپنی اصلہ لگنے آگئی اب میں آئیڈ راپر لے کے کسی وائٹ ایریا پہ کلک کرتا ہوں میں ادھر کلک کر دیتا ہوں اور اس میں بھی ابھی تک تھوڑا بہت فرق پڑا ہے لیکن اس کلک میں بھی کچھ خاص ضرورت نہیں ہے اس میں میں تھوڑی سی بیسک کریکشن کروں گا اس میں ایکسپوجر کیا ہوتا ہے جیسے اب یہ دیکھئے یہ لائٹ تیز ہو رہی ہے یہ لائٹ کم ہو رہی ہے اس طرح بعض دفعہ آئیرس یا پرچر جو ہوتا ہے وہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے تو بعض دفعہ کچھ کلک زیادہ برائٹ ہو جاتا ہے تو اس طریقے کے ساتھ بھی ہم اس کو ڈار کر سکتے تو اس کیس میں میں جو اس کے ایکسپوجر ہے تھوڑا سا میں بڑھایا ہے اور جو کنٹراس ہوتا ہے یعنی اس میں ڈیفرنس وہ میں نے تھوڑا سا کم کیا ہے اگر ہم اس کے جانب جائیں تو مجھے ابھی جو میں نے کنٹراس بڑھایا تو مجھے یہ کلپ زیادہ اچھا لگ رہا ہے میں اس کو تھوڑا سا مزید بڑھا کر لیتا ہوں اور ہائی لائٹ یعنی جو حصہ جو والا جو زیادہ ہمارے پورے فوٹیج میں یا تصویر میں جو چیز زیادہ وز ہوتی ہے یا روشن ہوتی ہے وہ ہائی لائٹس کلاتے ہیں تو اس کو ہائی لائٹ ہم تھوڑا سا ریڈیوز کرتے ہیں یعنی اس کو مائنس میں لے کے جاتے ہیں اور شیڈو شیڈو یعنی جو حصے پہ جس پہ پراپر لائٹ نہیں پاڑ رہی تو اس کو بھی ہم جو یہاں سے کھیل کے تھوڑا بہت کرتے ہیں ابھی یہ دیکھیں کوئی مزا نہیں آرہا اور میں تھوڑا سا پیچھے کی جانب جا رہا ہوں ابھی یہ کلپ تھوڑا سا واضح ہو گیا ہے اچھا یہ بہت زیادہ بھی آپ نے نہیں کرنی جیسے یہ اس کو اتنا زیادہ کر دیا یا ایکسپوزر کو اتنا زیادہ کر دیا تو وہ تو بلکل ہی بیڑا گھر ہو جائے گا بس اتنا رکھنا ہے کہ بس جتنا تھوڑا بھو اچھے یہ میں نے چھیڑ جاتا تھا میں اس کو کنٹرول زیڈ کرتا ہوں یہ پوائنٹ ٹری بھی گیا تھا پھر وائٹنس وائٹنس کے ساتھ بھی تھوڑا بہت آپ کھیل سکتے ہیں ابھی جو جو زیادہ وائٹ ایڈیا تھا وہ تھوڑا سا اس میں کمی آئی ہے پھر بلیکنس اس کو بھی تھوڑا سا ہم ایسے کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کافی حد تک یہ جو ہے اچھا لگ رہا ہے اور اب ہم آتے ہیں جی کریٹیو پہ اور بلکہ کریٹیو میں آنے سے پہلے یہاں پر ہے جی کرو یہاں پر آپ نے ہلکا سا ایک ایس کرو بنانا ہے ایک کلک یہاں پہ کی کنٹرول زیڈ کرتا ہوں ایک کلک یہاں پہ کی تھوڑا سا اس کو ہم نے نیچے کیا اور ایک کلک یہاں پہ کی تھوڑا سا ہم نے اس کو ایس کی شیپ دے دی بہت زیادہ نہیں دینی بس تھوڑی سی دینی ہے باقی یہ ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے ابھی بلکل بیسک میں کی ہے کلاس ہے اور اب آقے ہیں جی ہم کلر ویل اور اس کے اوپر اچھا میں اس کا بیفور اور آفٹر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں میں اس کو کرتا ہوں جی ایک اسی کو آرڈ کا بٹن پریس کیا اور اسی کی ایک کپی لے دی اور اس کو تھوڑا سا کیا اوپر اچھا یہاں پر یہ چونکہ یہ لومیٹری ایفیکٹ سپلائے ہو جائے کہ تو ہم نے آنا ہے ایفیکٹ رنٹرول میں اور میں اوپر والا جو کلپ ہے چونکہ اس کے اوپر یہ لومیٹری ایفیکٹ اپلائی ہوا تھا اس کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اچھا یہ ہے جی ہماری اصل اور اس کا میں آئی بال آف کرتا ہوں اور یہ ہے جی جو بھی فور ہو گیا یعنی کلر کریکشن کے بعد لیکن ابھی بھی اس میں تھوڑی بہت یلو ٹون مجھے لگ رہی ہے بعض دفعہ یلو ٹون ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ کوئی کوئی بھی ٹون ہو سکتی ہے اچھا یہاں پر یہ دیکھئے تو یہ اس کی انٹینسٹی بتا رہا ہے یعنی یہ میڈ ٹون شیڈو اور ہائی لائٹ میڈ ٹون وہ ہوتی ہے جو کہ کلر کے درمیان کی چیز ہوتی ہے یعنی جو ہوتی ہے جس میں کلر یعنی کم اور زیادہ یعنی کلر کم ہے اور کلر زیادہ لیکن درمیان میں اس کا کمی ٹون چلے میں آگے سمجھاتا ہوں شیڈو وہ ہوتا ہے جو ہماری کلیپ کا تھوڑا سا ڈار کے لیا ہوتا ہے وہ شیڈو کلائے گا اور ہائی لائٹ جو بہت زیادہ جس میں وائٹنس ہے بلیکنس جس میں رہو گی وہ شیڈو کلائے گا جیسے میری تصویر کے پیچھے بھی شیڈو بان رہا ہوتا ہے یعنی جہاں پر لائٹ پڑ رہی ہے لیکن وہ جیسے میرے ہاتھ دیکھیں اب ہاتھ پر یہ لائٹ یہاں پر بلکل ڈائریکٹ پڑ رہی ہے لیکن جو انگلیاں کے اس طرف ہے مجھے یہاں پر ابھی تھوڑا بہت شو ہو رہا ہے تو یہ ہوتی ہے اس کا شیڈو کلر کلائے گا اور ہائی لائٹ یہ کلر ہے کہ وہ میری ہتیلی کے اوپر بلکل بان رہا ہے اور مٹ ٹون ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان کی درمیان تو پہلے ہم نے اچھے کھڑنا ہے مٹ ٹون سے اگر میں مٹ ٹون کو اس کو بلکل زیرو کر دیکھا ہوں اس کو بلکل نیچے کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کیا فرق پڑتا ہے اور ابھی دیکھئے میں اس کو کنٹرول زٹ کرتا ہوں ایک دفعہ پہلے بھی آپ دیکھ لیا ہے اور اب میں نے یہ کیا دیکھئے مٹ ٹون سے تھوڑا سا فرق پڑا ہے لیکن پہلے ہم نے تھوڑا سا اس کا کلر جو ہے وہ ایڈجسٹ کرنا ہے اور یہاں پہ ییلو ٹون مجھے ہلکی سے محسوس ہو رہی ہے تو میں اس کو تھوڑی سی ییلو ٹون یہاں سے گٹا دوں اور ییلو ٹون گٹا کے تو اب ہم اوپر والا کلپ دیکھتے ہیں یہ اوپر والا کلپ اس کا آئی گول میں نے آن کی ہے یہ ہمارا اوریجنل کلپ ہے اور یہ ہمارا آپٹر کلپ ہے جو کہ آپ نے ساری کلر کریکشن کر لیا ہے باقی بریس کے یہاں پر بھی ہیں تو وہ بھی اس کے ساتھ یہ ہے آپ کے ہر جو ہتا ہے کلپ اس کی اپنی اپنی ہوتی ہے یعنی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ والی جو سیٹن یا وہ ابلی کلپ پر بھی اپلائے ہو اور پھر اس کی محمد ٹون تھوڑا سا آپ بڑھا سکتے ہیں بڑھا بھی سکتے ہیں اور گھٹھا بھی سکتے ہیں اپنے کلپ کے اکارڈنگ پھر اس کا شیڈو اس کے بھی آپ تھوڑا بہت اگر کلر اٹریکشن کرنا چاہیں تو تھوڑی سی ہلکی سی یالو ٹون اس میں سے کم کر دینی ہے پھر ہائی لائٹ میں بھی اگر چاہیں تو آپ تھوڑی سی ہائی لائٹ یہاں سے آپ کم کر سکتے ہیں لیکن یہ مجھے بھی زیادہ کم لگ رہی ہے اور میں اتنا ہی رکھا رکھتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں جی یہ ہمارا جی ہے بی فور اور یہ ہے جی آفٹر اچھا اب آتے ہیں ہم اگلے کلپ کے اوپر اس کلپ میں تھوڑی سی یالو ٹون پہلے کی نصبت بہت زیادہ ہے اس کلپ کو میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پہ اس کی پہلے تھوڑی سی بیسک کریکشن کروں گا بیسک کریکشن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر ہم نے اس کلپ کو سیلیکٹ کیا اور تو جی پہلے تو میں نے اپنا نیٹ ڈیسیبل کیا ہے کیونکہ بار بار میسیجز آ رہے تھے اچھا یہ کلپ ہم نے سیلیکٹ کر لیا ہے اور اب ہم آتے ہیں یہاں پر یہ جو ہے اس کا سورس ایم بی آئی زیرو اور یہ زیرو فائیو سیون ایٹ یہ دیکھیں یہ کلپ پر نام بھی اوپر لکھا آ رہا ہے اس کی پہلے تھوڑی سی ہم نے کرنا ہے بیسک کریکشن اور بیسک کریکشن کے لیے ہم آتے ہیں یہاں پر اگر تو یہاں پر اگر وائیڈ بیلنس اگر ادھر سے سیٹ ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں آٹوں پہ کیا ہے وائیڈ کلر اس کو سیلیکٹ کیا لیکن کچھ اتنی اچھی مجھے نہیں لگ رہی تو ہم کلر ٹمپریچر تھوڑا یہاں سے بھی اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کو ادھر کرتے ہیں یا بلکہ اس کو بعد میں کریں گے پہلے ہم تھوڑی سی اس کی بیسک جو ہے لائٹ اس کو کر لیں لائٹ تھوڑی سی میں بڑھا رہا ہوں اور یہ زیادہ بڑھ گیا میرا ڈسپلی تھوڑا سا لیٹ آتا ہے پہلے میں بھی میرے حال میں پوائنٹ تھری رکھی تھی کنٹراس اس کو تھوڑا سا اس طرف لے کے آتے ہیں میں اس کی پہلے تھوڑی سی ریزولوشن کم کرنوں تاکہ تھوڑا ڈسپلی جو ہے وہ واضح ہو اور ہائی لائٹ اس کو ہم تھوڑا سا کم کرتے ہیں شیڈو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں وائٹنس تھوڑی سی کم کرتے ہیں اور بلیکنس بھی تھوڑی سی کم کرتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اور باقی یہاں پر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے سچوریشن سچوریشن ہوتا ہے کہ کلر کو آپ بڑھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کلر کافی بڑھ گئے ہیں یا آپ کے کلر ایسے کو بہت زیادہ بوسٹ ہو گیا تو ان کو ہم ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں یعنی ہم پہلے آگے گئے تھے آگے کے بجائے پیچھے آگے ہیں اب یہ دیکھیں اس کے کلر بلکل مدھم سے ہو گئے ہیں لیکن اس کو ہم نے یہاں پہ ہنڈرٹ پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اگر یہ ضرورت پڑھ سکتی ہے تو ٹھیک ہے پھر آتے ہیں ہم نے در کرف میں ہلکا سا ایس کرف دیا اور اب اس میں تھوڑی یالو ٹونز آتا ہے تو میں اس دفعہ آتا ہوں جی اسی پہ ہی کلر ہے کلر ویل این میتیس اچھا تھوڑا سا یالو ٹونز آتا ہے تو اس کو میں تھوڑا سا یالو ٹون یہاں پہ سلیک کر کے تھوڑا سا اس کو ریڈیوس کرتا ہوں جو میڈ ٹون ہے اس کی اس کی بھی میں ڈوپلیکیٹ کا بھی لے لیتا ہوں آلٹ کا بٹن پریس کیا اور یہ اوپر اور اس کو میں نے کر دے گا یہ بیسے ہی انچیک ہے اور اس کا جو لیومیٹری کلر ہے وہ ہے یہاں پر ہم آتے ہیں لیومیٹری اس کو پہلے میں بال کو انیبل کروں یہ لیومیٹری یہاں پر ہوئی تھی انچیک اس کو میں ڈیلیٹ ہی کر دیتا ہوں اچھا یہ ہے میں اس کا بال آف کرتا ہوں اور اب میں آتا ہوں نیچے والی کلیپ پہ اچھا نیچے والی کلیپ پہ یہ کیا کہہ رہا ہے جی یہ ٹوگل ایفیکٹ آن آف تو ابھی ہم نے اس کا آن کرنا ہے وہ آف ہوا ہوا تھا اچھا یہاں پر یہ دیکھیں کچھ اس قسم کی ٹون بن گیا اور ڈسپلی بھی تھوڑا سا لیٹ آیا تھا اور ابھی ہم ذرا بیسیک کریکشن بھی دوبارہ آتے ہیں اور اس کو ہم ایک دفعہ ری سیٹ کر دیتے ہیں یہ ری سیٹ کر دیا اور اس میں ایک کرو کرو کو ہم نیچے ہڑ دے بھی یہ اس کرو ہلکی سی رہنے دیتے ہیں اور کریٹیو میں آتے ہیں اور یہاں پر ہم یہ جو لٹس کا اچھا یہاں پر آپ کو ڈسپلی بھی نظر آ رہا ہے یہ کریٹیو لٹس ہیں تو اگر آپ ادھر سے یہاں پر کلک کریں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ڈسپلی بھی نظر آ رہا ہے یہ کیا اب یہ ڈسپلی نظر نہیں آیا کوئی میں اور سلیک کرتا ہوں میں یہ والا کرنیتا ہوں اب اس میں میں کلک کروں گا تو یہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر اپلائے ہو جائے گا لیکن ابھی ہم نے لٹس اپلائے نہیں کرنا ہے یہ تو ہو گیا جی کریٹیو میں آتے ہیں کریٹیو میں بیسک میں بیسک میں آنے کے بعد ہم تھوڑا سا اس کا ایکسپوزر اس کو تھوڑا سا کرتے ہیں ایسے یالو ٹون اس میں گٹا دی اب تھوڑی سی بلو ٹون ہے تھوڑا سا ہم اس میں یہ ایڈ کرتے ہیں پھر وائٹنس اگر تو ضرورت ہے تو تھوڑا وائٹنس بڑھا لیں نہیں تو گٹا لیں شیڈو کو ہم نے تھوڑا سا کم کرنا ہے اور ہائی لائٹس کو بھی تھوڑا سا کم کرنا ہے اور کنٹراسٹ کو میں اس ٹائم ادھر لیا تھا اور میں ابھی ذرا فل سکرین پر دیکھتا ہوں اس کا تو ابھی دیکھتے ہیں جی کہ اصل میں اور بعد میں کیا فرق ہے یہ ابھی وہ ہے جس کی کلر کریکشن ہو چکی ہے اور یہ والا کلپ ہے جو کے پہلے گئے تھا اور ابھی اس میں تھوڑی سی یلو کے بجائے بلو ٹون تھوڑی زیادہ آنا شروع ہو گئے تو ہم یہ جو بلو ٹون ہے اس کے تھوڑا سامس کو اوپر کے جانب لے آتے ہیں تو یہ والا اچھا یہ ہو گیا جی تو اب یہ دیکھئے یہ اریجنل کلپ تھا اور یہ ہو گیا بیفور اور اب آخری مثال میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں ویڈیو بھی لمبی ہو رہی ہے یہاں پر کوئی خاص اتنی ضرورت نہیں ہے ویسے چلیں یہ ویسے بھی کلاوڈی بیدر تھا اس کی بیسک کریکشن کر لیتے ہیں یا اس پر ہم کوئی لٹ اپلائی کر لیتے ہیں میں یہاں پر کر لیتا ہوں اور یہاں سے ہم کر لیتے ہیں ایسے کہا آٹو بھی کر سکتے ہیں لیکن آٹو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے اس کا میں پہلے نن کرتا ہوں اب میں کرتا ہوں اس کا آٹو اور آٹو میں یہ اس نے اتنی کلر کریکشن کی ہے اور بعض دفعہ آٹو میں اچھا ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ نہیں بھی ہوتا اس کا پہلے لیومیٹری میں یہاں سے آف کرتا ہوں اور اس کا میں آئی بال آن کرتا ہوں یہ وہ ہے جو اریجنل کلیپ ہے اس کا آئی بال آف کرتا ہوں اور یہ وہ کلیپ ہے جو کہ اب آٹو اس نے کلر ہوئے جو اس کا کلر کریکشن یا کہہ لیں یا اس نے جو ایڈجیسمنٹس کی ہیں تو یہ بھی کافی دیکھنے میں اچھا ہے تو اگر فیلال تو یہ ٹھیک ہی لگ رہا ہے مجھے تو اس کو تھوڑا سا ایس کرو دے کے دیکھتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑا سا ویڈیو میں کنٹراس آئے یہ تھوڑی زیادہ کر دی ہے اور ہم اس کو تھوڑا سا ایسے کر دیتے ہیں اب اس میں بلیک تھوڑا سا زیادہ ہو گئے ہیں بیسیک کریکشن میں آتے ہیں اور اس کا جو شیڈو ہے اس کو میں اتنا بڑھا دیتا ہوں اور کنٹراس کو میں اگر ادھر لے کے ہوں تو زیادہ ہو رہا ہے اور ادھر ٹھیک لگ رہا ہے اور ایکسپوزر ایکسپوزر کو تھوڑا سا پڑھا دیا اور یہ ہے جی آفٹر اور یہ ہے بی فور تو یہی کلپ میں رینڈر کر کے شروع میں لگا دوں گا تو یہ آج کی کلاس تھی اور آج کی کلاس میں ہم نے کچھ بیسیک کلر کریکشن کرنا سیکھیا اور وہ آسان ہے کتنوں مشکل نہیں ہے اور جب کلر کریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کمپیوٹر زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے کیونکہ تھوڑا سا ہیوی کام ہے کتنا بھی ہیوی نہیں ہے لیکن تھوڑا ہیوی کام ہے اور اس میں مزید بھی کچھ ہیں ٹولز وہ ہے چلیں پھر کبھی دیکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں یہ کورس جلدی جلدی کم از کم بیسیک ختم ہو